لیڈی گاگا کے نام سے منصوب سوشل میڈیا پر صورت و زواحہ کی تلاوت کرنے والی خاتون کی ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی حقیقت پر روشنی ڈالی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز میں آپ کو مختلف قسم کی معلومات حاصل ہو سکیں سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ ویڈیو امریکی گروکارہ لیڈی گاگا کی ہے جو غلط ثابت ہوئی یہ ویڈیو کس کی ہے اس عورت کے نام کے بارے میں بتائیں گے اور دوسری جانب یہ بات بھی بتائی جائے گی کہ عمومی طور پر یہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جو بھی مغرب زدہ شخص ہوگا یا مغرب میں رہنے والا ہوگا یا کوئی بھی غیر مسلم ہوگا وہ قرآن کے بارے میں اس کے تاثرات اگر مصبت ہوں گے تو اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر کوئی مصبت بات کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس طرح سے ہی بات کی جاتی ہے کہ شاید کوئی موجزہ رنما ہو گیا ہے دوسری جانب یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب بھی اسلام کے کسی بات کے متعلق یا حدیث کی کسی بات حدیث کے بارے میں جب کوئی سائنس اپنی توضیح بیان کرتی ہے جس سے حدیث مبارکہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا حدیث مبارکہ کی جو صداقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور تمام لوگوں پر آیا ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی بہت زیادہ واویلہ مچایا جاتا ہے یاد رہے کہ اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے یعنی اسلام کو سائنس کی صداقت کا ٹھپا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے احادیث کو بھی سائنس کی صداقت کا ٹھپا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ سی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ قرآن کریم یا دین کے کسی بھی حصے کو کسی بھی کافر کے کسی بھی ایسے بیان کی ضرورت نہیں ہے جس سے اس کی صداقت میں اضافہ ہوگا یا صداقت پر ٹھپا لگے گا یاد رکھئے یہ تمام تر چیزیں چاہے قرآن ہے چاہے سنت ہے چاہے حدیث ہے ان کی اپنی وقت ہے اپنی حرمت ہے اور ان کی حرمت دن بدن بڑھتی جائے گی اور روز بروز اضافہ ہوگا بشرت یہ کہ ہم اس کو ایک مخصوص پیرائے میں سوچنے لگ جائیں جب یہ بات آئی تھی کہ لیڈی گاگا نے واضح طور پر قرآن پاک کی ایک صورت کی تلاوت کی ہے تو اسے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر پذیرائی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈی گاگا کے بارے میں بھی بہت زیادہ باتیں کی جانے لگیں کہ شاید اب اسے جنت ہی ملنے لگ جائے گی لیکن اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے خوبصورت تلاوت کرنے والی خاتون گلوکارہ صوفیہ صادق کی ہے جس کا تعلق تیونس سے ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں خاتون کو صورت زواہ کی تلاوت کرتے دیکھا جا سکتا ہے انہیں والی صورت زواہ کی تلاوت کرتے ہوئے خاتون کی ویڈیو کی حقیقت سامنے آئی ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون صورت زواہ کی انتہائی خوبصورت تلاوت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو امریکی گلوکارا سٹیفنی جونز جو لیڈی گاگا کے نام سے جانی جاتی ہیں ان کی ہے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو لاکھوں بار شیئر کیا جا چکا ہے اور ترہ ترہ کے دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی بھی شخص لیڈی گاگا کو جانتا ہے تو وہ یہ یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا کیونکہ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون شکل سے پچاس سال سے بھی زیادہ عمر کی لگ رہی ہیں جبکہ لیڈی گاگا کی عمر صرف تین تس برس کی ہے انتہائی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والی خاتون دراصل ایک مسلمان گلوکارا ہے جس کا تعلق تیونس سے ہے صوفیہ صادق نامیز گلوکارا کی عمر چپن سال ہے اور یہ تیونسی نہیں بلکہ پوری عرب دنیا کا ایک بڑا نام ہے جبکہ کچھ سوشل میڈیا صرفین نے انتہائی خوبصورتی سے قرآن پاک کے تلاوت کرنے پر خاتون کی تعلیف کی جبکہ کچھ صرفین نے کہا کہ قرآن پاک کے تلاوت کرنا تو بہت اچھی بات ہے تاہم ان خاتون کو سر پر دپٹا اوڑ کر تلاوت کرنی چاہیے تھی سوشل میڈیا پر ایسے بیانات سامنے آتے ہی رہتے ہیں اب اگر بات کی جائے غیر مسلموں میں قرآن کی عظمت کے بارے میں تو اس باتے میں کسی بھی طور پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی حقیقت کو سمجھنے والا شخص ہے اس پر حقیقت کے دروازے اس کے دل پر واق کر دیے جاتے ہیں اگر بات کی جائے مختلف معاملات کی یا مختلف ایسے لوگوں کی جو کہ اپنی کتابوں میں مغرب سے تعلق رکھتے ہیں مغرب کے رائٹر ہیں اور اپنی کتابوں میں یا اپنی تصانیف میں قرآن پاک کی حرمت کا ذکر کرتے ہیں یا وہ قرآن پاک کی عظمت سے مختلف ہیں اور انہوں نے کیا کیا بات نہیں کی تو آج کی ویڈیو میں ہم ان باتوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں روجر ڈو پیسکیور نے اپنی کتاب انویلنگ اسلام میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسلام کا مرکزی کرشمہ تھا اور ہمیشہ رہے گا آج تک ایسا ایک بھی شخص سامنے نہیں آیا کہ وہ اپنے اس بیان کا دفع کر سکے کہ ساتھویں صدی کے ابتدائی دور میں تجارتی کاروان کا کوئی شخص خود اپنے طریقے سے ایک ایسا شاندار اور مثالی نظام کیسے مرتب کر سکتا ہے جس میں اتنی جانکاری اور دانشمندی ہے جو کہ موجودہ وقت کے نوئے انسانی کے تصورات سے بھی بالاتر ہے جی ایم روڈ ویلز کی کتاب دیکارن کے پیش لفظ میں جی مارگلوت نے رکھا ہے کہ حالانکہ مذہبیات اور دینی علوم میں دور ساز کارنامہ انجام دینے والی آخری مقدس کتاب ہے تہم اس کے قوی اثرات آج تک کسی سے بھی مغلوب نہیں ہوئے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ اس کے پیغامات سے متاثر ہوئے ہیں اس نے انسانیت کا ایک نیا دور ہی نہ صرف تبدیل کیا بلکہ انسان کے خیالات اور اس کا نظریہ ہی تبدیل کر دیا اس نے سب سے پہلے جزیرہ نمہ عرب کے ریگستان میں رہنے والے مختلف قبائلیوں کی زندگی میں تبدیل ہی کر کے اس خطے کو ہیروز کا ملک بنا دیا اور اس کے بعد اس نے عالمی سطح پر مسلمانوں کی سیاسی مذہبی تحریک شروع کر دی جو کہ دنیا کی عظیم ترین فورسوں میں سے ایک ایسی فورس ہو گئی تھی جس کے بارے میں آج بھی مغربی اور مصرقی ممالک ذکر کرتے ہیں تھائیلینڈ کے شیونگ میں میں واقعی یونیورسٹی میں تشریحالعزا اور علم الجنین شعبہ کے سابق سربرا پروفیسر تغا تغاسون جو کہ اس وقت یونیورسٹی آف کالج آف میڈیسن کے دین ہے ان کا کہنا ہے کہ اپنے متعلیات سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چودہ سو سال قبل جو بات قرآن کریم میں درج کر دی گئی تھی وہ حرف بحرف سچ ہے جیسے سائنس کے ذریعے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے چونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے لہٰذا لازمی طور پر وہ پیغمبر ہی ہوں گے جنہوں نے اس سچائے کو افشان کیا تھا اس کائنات کے خالق نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرمائی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اب لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت آگیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبارت کرنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی اور پیغمبر ہیں قرآن کریم نہ صرف سائنس دانوں اور ماہر تعلیم کو دعوت دیتا ہے بلکہ اس کا پیغام ہر شخص تک پہنچتا ہے تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات اور اس کے پیغامات سے آشنا ہو جائیں برطانیہ کے سابق پوپ سٹار یوسف السلام المعروف کیر سیون کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں بہت سی مسئلہتیں ہوتی ہیں اور قرآن کریم کی یہی خصوصیت ہے یہ آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے جب کبھی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ عبادت ہمدردی اور شخاوت کا درست دیتا ہے اور ابھی تک میں مسلمان نہیں تھا لیکن اب میں یہ صرف محسوس کرتا ہوں کہ میرے ہر چوال کا جواب صرف اور صرف قرآن کریم میں موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے دنیا میں ایسے ہزاروں اور لاکھوں انسان ہیں جو کہ اس مقدس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مصرف با اسلام ہو گئے ہیں اسی طرح کے لوگوں میں سے ایک علی سلمان بنویسٹ ہے جو کہ جرمنی میں میڈیسن کے ایک ڈاکٹر ہیں مصرف با اسلام ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام کے تعلق سے میری گفتگو کا لازمی اور حتم انصر کا محور قرآن کریم ہی ہوا کرتا تھا مغربی دانشوروں کو تنقیدی نظریہ کے ساتھ باتشید کرنے سے پہلے ہی میں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اس مقدس کتاب میں خصوصی آیات موجود ہیں قرآن کریم جو کہ چودہ سو سال قبل نازل ہوا تھا وہ بالکل اس طرح کے نظریات اور تصورات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جن کی تفضیق نہایت جدید سائنس کے تحقیقات سے ہو گئی ہے دراصل یہی سبب تھا کہ میں مصرف با اسلام ہو گیا تھا امریکہ کے سیف الدین ڈرک والٹر موسک نے دیگر مذہب کی مقدس کتابوں سے قرآن کریم کا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ہر ایک مذہب کی مقدس صحیفوں کا مطالعہ کیا ہے کہیں بھی مجھے اسلام جیسی کاملیت اور فضیلت نظر نہیں آئی میرے مطالعہ کے مطابق مقدس قرآن کریم کا کسی دیگر صحیفے سے موازنہ کرنا سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے مجھے امید قوی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ایک سادہ ذہن سے اللہ تعالیٰ کی کلام کا مطالعہ کرے گا وہ یقینی طور پر مسلمان ہو جائے گا قرآن کریم میں جن حقائق کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کو حالی دنوں میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بے شک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور پیغمبر کی حصیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبوس کیا تھا یہ بات بھی قیاس سے بالاتر ہے کہ کسی شخص نے چودہ سو سال قبل ان سائنٹیفک حقائق کو دریافت کر لیا ہوگا جو کہ حالی دنوں میں جدید ترین آلات اور نفیز طریقے سے دریافت کر لیا گئے ہیں کہ انہیں ثابت کر دیا گیا ہے کناڈا کے ٹورنٹر یونیورسٹی کے پروفیسر کیت مورے جو کہ تشریح العذا اور علم الجرین کے دنیا کے معروف ترین سائنس دان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ قابل مسررت بات ہے کہ انسانی ارتقاء کے بارے میں قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے قابل قدر معاونت ملی ہے میرے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی کلام پیغمبر حضرت محمد تک پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا کیونکہ جدید علم اور جانکاریاں صدیوں بعد دریافت ہوئی تھی ان سب باتوں سے مجھے یہ ثبوت مل گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر ہیں جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے تو اخلاقیت اور عملی ذابطوں کے ساتھ ساتھ اسلام ایک حقیدے والا نظام ہے جن کا منبع قرآن مقدس میں مزمر ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت قرآن رہنمائی کرتا ہے اور دوسرے راستوں کے مقابلے یہ زیادہ شفاف راہ راست دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے قرآنی آیات میں مذہبی عقیدے کے اصولوں اخلاقی اقدار اور عمومی قانونی نظام کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانی برطاو کے تمام پہلوں کا احاطہ کرتا ہے انگریز یدب کی معروف شائرہ اور مفکر سروزنی نائڈو اس بات سے اتفاہ کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں مکمل ذابطہ حیات ہے ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے عدل و انصاف کے تصورات بے مثال ہیں کیونکہ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں مجھے زندگانی سے متعلق متحرک اصول نظر آتے ہیں حالانکہ وہ صوفیانہ نہیں ہیں تاہم وہ تو معاملات زندگی کے عملی اخلاقیات پر مبنی ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے قطعی طور پر موضوع ہیں اور ہر صورت میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں ویڈیو کے آغاز میں ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی وہ شخص جو کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا یعنی مسلمان نہیں ہے اگر وہ کسی بھی قوم طور پر اس بات کی تائید کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے اسلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اس سے اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوگا اس سے قطعی طور پر یہ مراد نہ لیا جائے کہ اس کی گواہی کی ضرورت ہوگی اسلام کی عظمت کو یا حدیث کی حضمت کو یعنی یہ بات تو وہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا شخص کسی بڑے کی بات کر کے اپنے عزت میں اضافہ کر لے آج کی اس ویڈیو کو عمومی طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ان خیالات سے بھی آپ متفق ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارے دوسرے جو نیا آنے والا چینل ہے جو آج چکا ہے اہلے فلمز کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ مختصر وقت میں زیادہ تاریخ سے آشنا ہو سکیں اس پر ہم تاریخ سلطنت عثمانیہ کا ذکر کر رہے ہیں